بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ پیس پروز کی جانیب سے حسین آپ کی خیبت پہ حاضر آج کی ویڈیو برڈز اور اینیملز کی فیڈ کوانٹیٹی فیلڈ کنسپشن یعنی کہ ان کی ڈلی کی ان کی ویگ کی منت کی اور سال کمپلیٹ کی ہر پرندے کی ٹائپ کے حساب سے فیڈ کی کنسپشن کتنی ہیں یہ فیڈ کتنی مقدار میں لیتا ہے اور اس کے ہم ایک برڈ کا ایک ویر کا ہر طریقے سے آپ کو تمام طرح کی فیڈز کا بتائیں گے بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور یہ فارمرز کے لیے سپیشلی مسٹ واش ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو کو کی وجہ سے وہ لوگ اپنی کونٹیٹی سٹین کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک کامیاب برڈ فارمینگ کے لیے جب وہ برڈ فارمینگ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو فیڈ کی ریکوائرمنٹس اور فیڈ کی کنسپشن فیڈ کی کاسٹ کیا پڑے گی تو اس حساب سے برڈ فارمینگ ایز ایک کمرشل پروڈیکٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا اور اس کو سیف کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں ہم جس ترتیب سے چلیں گے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے الفائبیٹیکلی ساری ویڈیو کو ترتیب دیا ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ افریقین گری پیرٹ سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور الفائبیٹیکلی اسی آرڈر میں جو جو برڈ اور انیمل کی ٹائپ یا بریڈ آ رہی ہے اس سب کے مطلق ہم اکتائیں گے اور یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ اس کی پرویجن جو ہے اپنی نادیاپیٹسکراس ڈاٹ کوم یعنی جو ہماری افیشل ویب سائٹ ہے www.nadیاپیٹسکراس ڈاٹ کوم اس کے ہوم پیج پر بھی یہ ہم نے فیڈ کلکولیٹر دیا ہے وہاں پر آپ جا کر جیسے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپنے ریکوائیڈ برڈ یا انیمل کی ٹائپ آپ پر چلیکٹ کریں جب آپ سیلیکٹ کریں گے ساتھ ہی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کتنے نمبر آپ برڈ یعنی کہ آپ کی جتنے پرندے آپ نے پچاس رکھے ہیں تو آپ اس پر پچاس ٹائپ کریں گے کہ میں پچاس برڈ کی اس کیٹیگری کے برڈ کی میں فیڈ کی کلکولیشن دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو کلکولیٹ کے بٹن کو دبائیں گے تو ساتھ ہی آپ کو کلکولیٹ کرتے گا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے ای ٹو زی ہم آپ کو کمپریہنسیبلی سب کے مطلعے کے یہ ہم کور کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی لیندھی ویڈیو ہوگی لیکن اگر آپ نے اپنے ریکوائیڈ برڈ یا انیمل کے مطلعے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ترتیب کے حساب سے آپ وہاں پر جمپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ www.nadiafescast.com ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کو تمام بائنگ جو ہم نے ہے وہ اوپن کر دی ہے آپ ہوم ڈیلیوری لے سکتے ہیں اور پاکستان کارگو ڈیلیوری لے سکتے ہیں اور اگر آپ کیش اور ڈیلیوری لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ اور ڈسکرپشن پہ ہم نے لینک دے دیا ہے www.drash.com پر کیش اور ڈیلیوری سے بھی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ کا انتظار رہے گا اگر آپ پروفیشنل پروڈکٹس اپنے برڈز کے لیے بیسٹ کوالیٹی کے لینا چاہتے ہیں تو صرف نادیا برڈز کراوس ہی سب سے بیسٹ جوائی سے انشاءالہ تلا تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بچیز کی نیچنل فیڈ اپ دیکھ سکتے ہیں گراز فروٹس بیریز ویڈیوری ویڈیوری ڈیلی فیڈ کونٹیٹی پچپن گرام ویڈ کی دو سو پچاسی ایک شریح سات منت کی اور بیس کیجی جو سال کی ایک بلندے کی پھر بسٹڈ کی طرف آتے ہیں دو سو چالیس گرام روز کی ویڈ کی سولہ سو اسی سات کیجی منت کی اور ستاسی کیجی سال کی اس کی فیڈ کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے بسٹڈ اس کو تلور کہا جاتا ہے اور پھر کیٹس کی طرف آتے ہیں کیٹس کی تین سو پچاس گرام ڈیلی کی دھائی کلو ویڈ کی ساڑھے دس کلو منت کی اور ایک سو ستائیس کلو سال کی فیڈ بنتی ہے لیکن کی جو ڈیلی کی فیڈ ہے وہ دو سو پچاس گرام ایک شریح پچاس گرام ویڈ کی منت کی سیون کیجی اور نائنٹیون کیجی سال کی کوکٹیل کی طرف آتے ہیں نیچرل فیڈ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیلی فیڈ کونٹیٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ ایک سو ساٹھ گرام ہے ویڈ کے لیے ایک اشاریہ بارہ کلو گرام اور چار شریح آٹھ منت کی اور اٹھاون کیجی سال کی اب ہیرن کی طرف آتے ہیں نو سو گرام اس کی ٹیک فیڈ چھ اشاریہ تین کلو گرام ویڈ کی ستائیس کلو گرام منت کی اور سال کی تین سو اٹھائیس کلو گرام منتی ہے ڈاکس کی طرف آجیں ڈاکس کا ڈیلی کی فیڈ ریکوائرمنٹ چھ سو گرام کی ہے پتالیس کیجی ویڈ کی بنتی ہے اٹھارہ کیجی منت کی بنتی ہے اور دو سو انیس کیجی جو ہے وہ سال کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے اب ڈاکس کی طرف آتے ہیں فاکس کی جو ڈے فیڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ ستر گرام ویڈ کی چار سو نوے گرام دو شریح ایک کیجی منت کی اور پچیس کلو گرام سال کی اور ایگل جو فالکن کی جو ریٹی ہے اس میں سے نو سو گرام اس کو ڈے فیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے ویڈ کی تین شریح ون کیجی منت کی بارہ شریعہ چھے کیجی اور ایک سو پینسٹھ کیجی اس کو سال کی فیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے فنچز کی طرف آتے ہیں فنچز کو جو ڈے فیٹ کونٹیٹی ہے وہ چالیس گرام ایک فنچ کو چاہیے اور وی کی دو سو اسی گرام بنتی ہے اور ایک شریعہ دو کیجی جو ہے منت کی اور چودہ کلو ایک فنچ کو ایک سال کی فیٹ چاہیے گوٹس کی طرف آتے ہیں اس میں دونوں بکرے بیڑے وغیرہ شامل ہیں ان کی ون پینٹ ایٹ کیجی ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے بارہ شریعہ چھے وی کی چوون کیجی منت کی اور چھے سو ستاون کیجی سال کی ریکوائرمنٹ ہے گینی فاؤل کی طرف آتے ہیں گینی فاؤل جو چکن ورائٹی یا پورٹری ورائٹی میں شامل ہیں دو سو چالیس گرام ڈے فیٹ کونٹیٹی ریکوائرڈ ہے ایک شریعہ چھے کی جی وی کی سا شریعہ دو منت اور ستاسی کیجی سال کی جنگل فاؤل جو کہ یہ بھی پورٹری کی فارم میں آتے ہیں ایک سو پانچ گرام جو ہے وہ ڈے کی فیٹ کونٹیٹی ریکوائرڈ ہے ساس سو گرام جو ہے وہ وی کی اور تین کیجی جو ہے منت کی اور اسی طرح سال کی بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لوری کیٹر کی طرف چلتے ہیں ایک سو پچاس گرام ان کی زیادہ دائٹ جو ہے وہ لیکوڈ بیسٹ ہے ویک ون کیجی ساڑھے چار کیجی منت کی اور چوون کیجی ان کی سال کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے پارٹریجرز جس میں دیتر چکور پٹیر وغیرہ شامل ہیں چالیس گرام جو ہے وہ ڈے کی دو سو سی گرام ویک کی ایک شریعہ دو کیجی منت کی ہے چودہ شریعہ ساڑھے چودہ کیجی جو ہے وہ سال کی پی فاؤل جس کو مہر کا جاتا ہے اس کی ڈے فیٹ ریکوائرمنٹ دو سو پچاس گرام یہ بتائیں یہ فل بریڈر اور فل ایڈلٹ کی ہم نے یہ ساری ریکوائرمنٹ بتا رہے ہیں ایک شریعہ سات کیجی ویک ساری سات کیجی منت اور اکانوے کیجی سال کی ہے فیزن سرخاب کی طرف آتے ہیں سرخاب کی بھی جو ایڈلٹ فل ایڈلٹ کی ہے فیڈ ریکوائرمنٹ سے دو سو گرام ڈے کی چھوٹے چوزے کام لیتے ہیں ایک شریعہ چار کیجی ویک کی چھے کیجی منت کی اور اسی طرح سال کی بھی دیکھ سکتے ہیں پیجن کی طرف آتے ہیں کبوتر سو گرام فل گرون اپ اور ستر گرام جو ہے ویک کی تین کیجی منت کی ہے چھتیس کیجی جو ہے اس کی سال کی ریکوئرمنٹ بنتی ہے کوئل کوئل کی طرف آتے ہیں یہ اس کو چھوٹا بٹیر جیپنیس کوئل ویرہ نام سنو گا آپ نے تیس گرام جو ہے ڈے فیڈ ریکوئرنٹیٹی ریکوائرڈ دو سو دس گرام اور نو سو گرام اور تیرہ کیجی سال مینے اور منت کی چار سو گرام ریپٹ کی ڈیلی کی فیڈ ریکوائرمنٹ ساڑھے تین کیجی جو ہے ویگ کی بنتی ہے پندرہ کیجی منت کی ہے اور سال کی ایک سو پیاسی کیجی بنتی ہے اور اب یہ ریٹائٹس کی طرف آ جاتے ہیں ریٹائٹس میں لیزرڈ ویرہ جس کو یہ کہتے ہیں روڈرنٹس بھی اس پہ شامر ہیں اور نو سو گرام ڈے فیڈ ساڑھے چھے کیجی ویگ کی ستائیس کیجی منت کی تین سو ٹھائیس کیجی سال کی شیپ بھیڑوں کی طرف آتے ہیں بھیڑ کو ایک دن کے لیے نو سو گرام خوراک چاہیے چھے شریعتین کلو گرام ویگ کی ستائیس کلو گرام منت کی یا تین سو ٹھائیس کلو گرام اس کو بھیڑ کو سال کی خوراک چاہیے ٹرائگوپا کی طرف آتے ہیں ٹرائگوپا کے لیے دو سو گرام ڈے فیڈ کونٹیٹی ریکوائیڈ ہے ایک شریعت چار کلو گرام ویگ کی چے کلو گرام مہینے کی اور تہتر کلو گرام جو ہے وہ سال کی فیڈ ریکوارمنٹ ہے ٹرکیز کی طرف آ جاتا ہے جس کو پیرو بھی کہا جاتا ہے چار سو گرام ڈے فیڈ کونٹیٹی ریکوائیڈ ساڑھے تین کیجی ویگ کی پندرہ کیجی منت کی اور ایک سو بیاسی کیجی جو ہے وہ سال کی فیڈ ریکوارمنٹ بنتی ہے پارٹل فاؤز کی طرف آتے ہیں جس میں ٹارک سوان اور یہ رکونش اور فلمنگو شامل ہے دو سو چالیس گرام ڈے فیڈ کونٹیٹی ایک شریعت چھے کلو گرام ویگ کی ساتھ شریعت دو کلو گرام بنت کی اور بیاسی شریعت پانچ سال کی فیڈ ریکوارمنٹ بنتی ہے ابھی آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ کو ٹیٹیل میں ہر برڈ کی چاہیے تو جیسے میں آپ کے شروع میں بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے پر ہر طرح کی فیڈ کلکولیشن دی ہیں اس میں تمام طرح کے پرندے لسٹ ڈاؤن سے آپ سلیکٹ کریں گے اور وہاں سے آپ نمبر آف برڈز ٹائپ کر کے آپ وہاں سے بہت آنی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ نادیا پیٹسکرانس کی ڈسٹیبوشن جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اوپن ہے اور جو حضرات اس میں اظہار دلچسپی رکھتے ہیں وہ پلیز روٹ رابطہ کریں سکرین پر سارا ہمارا ایڈرس اب دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ یہ ویڈیو کے ساتھ جلد حضر ہوں گے تینکیو بیر مچ